دکھیوں کا کمزوروں کا لاچاروں کا بوچھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اپنے کندوں پر بوجھ اٹھاؤ اور ان کا بوجھ ہلکا کرو یہ مزاج پیدا کرو یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سمنت ہے وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو اس کا بوجھ اپنے ذمہیں لگو جس کا کوئی کمانے والا نہیں معذور ہے اپاہج ہے لاچار ہے زیادہ بچوں کا بوجھ ہے اور ذرائع آمدن تھوڑے ہیں تو آپ کسید الایال لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں آپ ان کے لئے کمائی کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کمائی کرتے ہوئے تین نیتوں کا استہزا رہنا چاہئے تین نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنا چاہئے تو آپ کا کاروبار آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں پیچی دنیا آنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں دوسرا مقصد جو میرے زیرے کفالت لوگ ہیں وہ بچے ہیں بیوی ہیں بوڑے والدین ہیں وہ چھوٹے بہن بائی ہیں یا جو لوگ بھی میرے زیرے کفالت ہیں ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے اور اس کے لیے میں یہ رزق کمارا ہوں تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ وہ میری گلی میں ہیں میرے رشتہ داروں میں ہیں میرے محلے میں ہیں یا کہیں اور ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں میں ان کی مدد کروں اللہ مجھے اس کاروبار سے اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے بلکہ اخراجات ہوتے ہیں میں ان کاموں میں لگوں گا مدارس دینیاں ہیں مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں میں یہ خدمت کروں گا اس لیے میں کمارا تو یہ رزق بابرکت ہوگا اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے تمہارا رب تمہارے نام آمال میں سواب لکھا رہا فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں